اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجواہ ناظرین اینگن الٹان اور کاشف زمیر کے معاملے کا آپ کو پتا ہے کہ کاشف زمیر ناوی بندے نے اینگن الٹان جو کہ ارتقل ڈراما کے ایک کریکٹر تھے اور انہوں نے اس میں لیڈنگ کردار ادا کیا تھا ان کے ساتھ ایک فراڈ ہوا یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے آن دا ریکارڈ ہے آج آپ کو دکھانے کے لیے اور آپ کو سنوانے کے لیے میرے پاس کچھ بڑی زبردست چیزیں ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ اس فراڈیے کو اس دھوکے باز شخص کو جسے ایگل الٹان نے بڑا بھروسہ کر کے جس پہ جو ہے وہ پاکستان آئے تھے اسے وہ اس نے ذاتی طور پر صرف یہ دھوکہ نہیں کیا ہے بلکہ اسے سپورٹ حاصل رہی ہے سرکاری سطح پر اسے کچھ بڑے بڑے لوگوں نے کیسے سپورٹ کیا ہے اور کیسے گورنر ہاؤس نے کاشف زمیر کو ایک شیلڈ فراہم کی ہے جو کہ اس پورے معاملے میں مین بڑا فراڈیا ہے ناظرین پرانی کہانی نہیں میں سناؤں گا آپ کو میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس پوری کہانی میں جس میں ایگل الٹان سے فراڈ کیا گیا آپ کو معلوم ہے تین بڑے کریکٹرز ہیں تین بڑے کردار ہیں ایک کاشف زمیر بزاتے خود دوسرا ایگل الٹان جو کہ ارتگل ڈرامے کا ہیرو بھی ہے اور تیسرا جو کریکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر فرقان حمید اب آپ نے ریسینڈی ایک انٹرویو دیکھا ہے جس میں ڈیلی پاکستان پہ آکے ایک بڑا oblige انٹرویو کیا گیا جس میں کاشف زمیر کو oblige کیا گیا جس میں کاشف زمیر کہتے ہیں جی میں کینسل کروں گا ایگل الٹان کے ساتھ وہ سارا کانٹریکٹ اور میرے پیسے جو ہے وہ فسے مہدے سندارٹ آج میں آپ کو کچھ ہوش ربا چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو میری نظر سے گزری اس پہ جب ہم نے ریسرچ کی خاص طور پر میرے دوست زین علی جو نے انویسٹیگیٹ کیا اس پورے میٹر کو جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ یقینی طور پر حیران کن ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ وہ کاشف زمیر ترکی جاتا اور ترکی جا کے جہاں پر یہ ڈیل ہوئی انگل الٹان کے ساتھ اب ڈیل میں یہ تیہ تھا کہ آپ پاکستان آئیں گے اور پھر ہم دس کروڑ روپائے میں جو آپ کو اپنی وہ چودریز فرم کے لیے جو بھی آپ کو ہائر کریں گے اس کے لیے دھوکے سے کاشف زمیر نے انگل الٹان کو بلایا تھا لاہور اب آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے کاشف زمیر ترکی جانے کے لیے ایک ویزا کے لیے ایک درخواست دیتا ہے جسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب آپ کو میں کچھ بڑی زبردست اور بڑی حیران کن چیزیں دکھانے جا رہا ہوں ناظرین جب اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر گورنر ہاؤس سے یعنی کہ چودری محمد سرور جو کہ ہمارے گورنر پنجاب ہیں گورنر ہاؤس سے ایک ایمیل جاتی ہے کس کو امباسیڈر کو جو کہ ترکی کے امباسیڈر ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے سفاری یہ کی جاتی ہے کہ آپ کاشف زمیر کو ویزا دیں یہ وہی کاشف زمیر ہے جس نے انگل الٹان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اب میں آپ کو اس ایمیل کو دکھانے والا ہوں اب آپ اپنی سکرین پر یہ ایمیل چلتی ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ایمیل کی گئی ہے گورنر ہاؤس سے اور یہ ایمیل کی گئی ہے اینگل الٹان کے ملزم کاشف زمیر کی فیور میں کس کو امباسیڈر آف ٹرکی کو اس میں ایمیل کا مطلب سنے کیا ہے ایمیل میں یہ کہا جا رہا ہے گورنر ہاؤس اس فراڈیا کو جس کے اوپر آٹھ مقدمے درد تھے اس کی سفارش کیسے کرتا ہے اس میں وہ لکھا جاتا ہے اس ایمیل کے اوپر کہ اس بندے کا ویزا ریجیکٹو ہے جو کہ ٹوریزم پرپس کے لیے جھوٹ ٹوریزم پرپس کے لیے جانا چاہتا تھا ٹرکی اس کا بندے کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو گورنر صاحب کے یہ جاننے والے ہیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس بندے کو ویزا دیا جائے یہ اس ایمیل میں لکھا ہے اور یہ ایمیل کی جاتی ہے امباسیڈر کو اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ویزا تے دیا جاتا ہے اب میں مان لیتا ہوں گورنر پنجاب نے یہ ایمیل نہیں کی لیکن گورنر پنجاب کے ہاؤس سے یہ ایمیل جاتی ہے امباسیڈر کو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گورنر پنجاب کو اس کا پتہ ہی نہ ہو اور اس کا ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں آپ اپنی سکرین پہ ایک بار پھر سے یہ چلتی ہوئی ایمیل دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دیکھ سنانے جا رہا ہوں کچھ وائس نوٹس کچھ چیزیں جو کہ یقینی طور پر ہوش رباہ ہیں کاشف ضمیر نے دکٹر فرکان حمید کو جنہوں نے بروک کی ڈیل جنہوں نے اینگنالتان سے ملوایا تھا اب یہ دکٹر فرکان حمید بڑے کریڈبل جنہلسٹ ہے یہ بڑے زبردست جنہلسٹ ہیں ٹی آر ٹی اردو کے ڈائریکٹر نیوز ہیں بی بی سی اردو کے ڈائریکٹر نیوز رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ وہی دکٹر فرکان حمید ہیں جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ کے ترجمان بھی ہیں ٹرانسلیٹر ہیں جو کہ انہیں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں تو یہ دکٹر فرکان حمید بڑا کریڈبل بندہ ہے ڈاکٹر فرکان امید یہ کہتا ہے کہ میں نے انگل التان کے ساتھ اسے اس لیے ملوایا تھا کیونکہ یوسف رضا گلانی صاحب کی ویڈیو کال کروائی گئی تھی یوسف رضا گلانی صاحب نے ویڈیو کال میں کاشف زمیر کے بارے میں بتایا یہ اپنا بچہ ہے اس کا خیال لکھے تو وہ کہتے ہیں میں اسے کیسے نہ مانتا کہ یہ بدنا ٹھیک بات کر رہا ہے تو یوسف رضا گلانی صاحب کے کہنے پہ وہ کہتا ہے میں نے یہ ڈیل کروائی تھی اب اس ڈاکٹر فرکان امید پہ الزام لگا رہا ہے جو ڈیلی پاکستان کا انٹرویو آپ نے دیکھا اسی فراڈیو کاشف زمیر کا اب میں آپ کو کچھ ہوش ربا چیزیں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک وائس نوٹ ہے اس میں انہی ڈاکٹر فرکان امید کو کاشف زمیر نے یہ وائس نوٹ کیا جس میں وہ کھلے عام کہہ رہا ہے جی گورنر ہاؤس نتیہ گلی میں یعنی کہ وہ مری کا نام لے رہا ہے گورنر ہاؤس میں میری بردے پارٹی رکھی ہے گورنر پنجاب نے اور ہم وہاں پہ منانے جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا تھا آپ بھی ساتھ ہوں پہلے آپ وائس نوٹ سنیں اس کے بعد میں مزید بات کرتا ہوں تو ناظرین اگرامی یہ کاشف زمیر نامی بندے نے یہ وائس نوٹ کیا اور اس وائس نوٹ میں اس نے بڑے کھلیام کہا دھڑلے سے کہا میں یہ کہتا ہوں وان سائیڈ بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ساری بات درست ہی کر رہا ہو لیکن جو دھڑلے سے کہہ رہا ہے اب اس کا ثبوت تو یہ بھی ہے نا جیسے دیکھیں یہ میں ایمیل سامنے آگیا ہے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے گورنر ہاؤس کا کاشف زمیر کے ساتھ جو کاشف زمیر نے دھڑلے سے کہہ رہا جی میری بردے پارٹی رکھی ہے اب وہی بات جو زین نے بھی کی کہ بھائی ہم نے یہ سنا تھا گورنر ہاؤس لائبریریوں کے لیے بنے ہیں ہم نے یہ سنا تھا گورنر ہاؤس کی دیوارے توڑ دی جائیں گی ہم نے یہ سنا تھا یہ عوام کی فیسیلٹی ہوگی لیکن اس گورنر ہاؤس میں جب کسی فرادیہ کی بردے پارٹیوں کے لیے تو ووڈ نہیں دیئے تھے مطلب اس کے لیے تو گورنر ہاؤس میں یہ اگین کہتا ہوں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے گورنر پنجاب کو اس بارے پتا نہ ہو لیکن پتا نہ ہونا بھی ایک کوئیشن مارک ہے گورنر پنجاب کو سامنے آنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیان دینا چاہیے چونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو ویجن ہے وہ بڑا کلیئر تھا اس بارے میں اور وہ کسی اس طرح کے معاملے کی یقینی طور پر جو ہے وہ سرپرستی کو بالکل ناپسند کریں گے اگین گورنر پنجاب کی جانب سے اس کی کلیریفیکشن چاہیے چونکہ گورنر ہاؤس میں ان کی برد پارٹیاں رکھی گئیں جو کہ کاشف زمیر اپنے وائس نوٹ میں خود مان رہا ہے جو کہ فرقان حمید کو انہوں نے کیا اب یہ دیکھیں ایک فراڈیا جس نے اینگل تان کے ساتھ دس کروڑ روپے کا فراڈ کیا ایک ٹکا نہیں دیا اسے اس کے لیے گورنر ہاؤس سے چورو کو فراڈیوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری سرکاری مشینری کیا پوری سیاسی مشینری استعمال ہوتی ہے اچھا یہ سننیں صرف یہ بات نہیں ہے اب ترکی اب یہ اگلی بات بھی سننیں جو خبریں آ رہی ہیں اگر اینگل تان کو پیسے نہ ملے تو پھر وہ قانونی چارہ جو ہی کریں گے اور یقین کیجئے جس اینگل تان کو پوری دنیا کی کمپنیز اپنا ایمباسیڈر بنانا چاہتی ہیں وہ پاکستان سے محبت کی خاطر پاکستان آیا اس نے چاہا کہ پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام کروں اب اس کے دل میں پاکستان کے لیے بتائیں کیا خیالات آئیں گے یہاں ترکی کے لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے جو کہ ہمیں اپنا بھائی گاردش کہتے ہمیں وہ ہمیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ایسے بندوں کے لیے کارشف ضمیر جو کہتا ہے کہ میرے دادا بو فات ہوگے پرچیاں ان کے پاس تھیں we don't know کہاں گئی وہ ساری رسیدیں تو اس لیے سٹیٹ بینک نے پیسے روک لی ہیں ایسے بندوں کے لیے جب گورنر ہاؤس سے سر پرستی آئے گی تو یہ خیالی طور پر یہ بہت بڑا سیٹ باک یہ بہت بڑا سوالیاں نشانہ جس کے اوپر اب گورنر ہاؤس کی جانت سے بھی کلیریفیکشن آنی چاہیے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں ضرور جو ہے بجیخینی طور پر ایک ایکشن لینا ہوگا تاکہ اس جیسے مندیں جو کہ پاکستان کی بدنامی کا سبب مندیں ان کا محاسبہ کیا جا سکے اور ان کی جو ہے وہ کلا کما کیا جا سکے نہ کہ انہیں سپورٹ کیا جا سکے اور انہیں کھلے آم اجازت دے دی جائے کہ آپ پاکستان کا ایمج اب یہ ذاتی معاملہ نہیں رہا الینگن الٹان اور کاشف زمیر کا ذاتی معاملہ نہیں اب یہ جب پاکستان کی ایمج پہ بات آئے گی پاکستان کی اس کے پہ بات آئے گی تو بھی بتائیں کہ کیا یہ نقصان دے نہیں ہے کیا کاشف زمیر جیسے بندے سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھائی تمہیں تنا بڑا فراڈ کر رہے ہو اور تمہیں اور پھر گورنر ہاؤس جیسے جگوں سے جو ہے وہ تمہارے حق میں ایمیل جاتی ہیں ایمیل دوبارہ دیکھیں آپ اپنی سکرین پہ اور یہ وائس نوٹ جو میں نے آپ کو سنوائے ہیں یہ کاشف زمیر کے وائس نوٹ جو کہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اس پہ یقینی طور پر ایکشن ہونا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ